عجیب معاملات عجیب خیالات عجیب تصورات زندگی زندگی کیا ہے؟ یہ جو ہو رہا ہے کیا یہ زندگی ہے؟ یا وہ جو ہم چاہتے ہیں وہ زندگی ہے؟ جو کر رہے ہیں وہ زندگی ہے؟ یا جو کرنا چاہتے ہیں وہ زندگی ہے کیا ہے یہ زندگی؟ کسی کو دیکھ کر شروع کرنا زندگی ہے یا جو اپنے اندر ہے اس کو جاننا زندگی ہے زندگی آخر ہے کیا؟ کسی کی منفی بات کو ذہن میں بٹھا کر اس کو مسلسل سوچتے رہنا زندگی ہے یا کسی کی مصبت بات کو بار بار سوچ کر مسکرانا زندگی ہے کیا ہے یہ زندگی؟ کیا ہمیشہ کسی اور کی زندگی کے بارے میں سوچنا زندگی ہے؟ یا اپنی زندگی کا مقصد جان کر اس کو پاہے تکمیل تک پہنچانا زندگی ہے؟ زندگی آخر ہے کیا؟ کیا دوسروں کی گزاری ہوئی زندگی گزار کر گزر جانا زندگی ہے؟ یا اپنے اندر جھانک کر اس زندگی کو باہر لانا زندگی ہے؟ مجھ سے پوچھا جائے تو میرے مطابق زندگی اپنے لیے اور اپنوں کے لیے جینا کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی اپنی موجوں میں موج اڑانا ہی اصل زندگی ہے اور live in the moment ہر لمحے میں جینا زندگی ہے اب خوشی کی اگر بات کی جائے تو اس کا مطلب بھی اس سے ملتا جلتا ہی ہے کہ وہ بھی live in the moment پر depend ہے ہر لمحے میں خوشی ہے خوشی ضرور ہوتی ہے ہر لمحے میں بس اس کو توجہ چاہیے ہوتی ہے دیکھنے والے کی آنکھ چاہیے ہوتی ہے جس طرح ہر چیز کی خوبصورتی صرف وہ آنکھ دیکھ سکتی ہے جو اس چیز کو پہچانتی ہے تو اس طرح ہر لمحے میں خوشی بھی وہ آنکھ دیکھ سکتی ہے جو خوشی کی طلبگار ہے اب اگر خواہشات یا خوابوں کی بات کی جائے تو اب اس کا مطلب جو ہے وہ خوشی سے ملتا جلتا ہے اپنے خوابوں کے بارے میں سوچنا ان کو من ہی من میں اپنے مقصد تک پائے تکمیل تک پہنچانا یہ بھی خوشی ہے لیکن اس کو واقعی اس مقصد تک پہنچانا اور اس کی جدوجہت میں لگنا یہ زندگی بھی ہے یہ خوشی بھی ہے اور یہ وہ چاہت یا لگن بھی ہے تو خواب خواہشات زندگی یہ سب ایک ہی مجموعہ ہے تو یہیں عجیب معاملات عجیب خیالات اور عجیب تصورات کا مجموعہ زندگی ہے تو پریشان نہیں ہونا کبھی زندگی سے سب ہوگا وہ کہتے ہیں نا وقت کو گزرنے میں بھی وقت لگتا ہے تو بس تھوڑا وقت دو جس طرح زندگی گزر رہی ہے تیزی سے اسی طرح سب ہوگا تیزی سے اختتام کہانی کا کردار کا نہیں کردار تو زندہ رہے گا موسیقی